اسلام علیکم میبرز کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں خیرے سے ہوں گے آج کا ولوک سٹارٹ کر رہی ہوں یہ ناشتے سے ناشتے میں آج چائے پراتھا انڈا اور رات کا بچا ہوا سالن تھا اس کے بعد صفائی سٹارٹ کر دی ہے صفائی سٹارٹ اس طرح کی ہے کہ آئی گے آئی شاہ میری جو چھوٹی سسٹر فیس کا بات سے آئی ہوئی ہے یہ اس کی کین میں جھتھانی کی بیٹی ہے یہ بھی ساتھ رہنے کے لیے آئی ہوئی تھی تو اب یہ تین چار دن بعد چلے جائے گے آج مجھے کہتی ہے کہ آپ ہی میں ولوک میں آؤں گی اور آج سفائی وغیرہ پورا دن آپ کے ساتھ اسپائٹ کروں گی مجھے آپ اپنے ولوک میں دینا میں نے چلو ٹھیک ہے تو پھر یہ اسی طرح سفائی وغیرہ کر رہی تھی اس کو دیکھ کے جو اسمائل کو بھی چڑ گیا وہ بھی اسی طرح ہماری ہیلپ پر تبا نظر آیا مرحال پھر اس کے بعد اس نے میری ہیلپ کی میں نے اس کو زیادہ تنہی کروایا لیکن پھر بھی یہ بہت زید کر رہی تھی اس نے چاہتا ہے وغیرہ سیٹ وغیرہ کی پھر اس کے بعد یہ فریش وغیرہ ہو کر مدرسہ چلے گئے سارے ہماری گھر کی ریوٹین کچھ اس طرح ہے کہ بھاوی اٹھتی ہیں بچوں کو اسکول بھیج دیتی ہیں پھر اس کے بعد یہ کہ دوبارہ ہم نے سو جاتے ہیں میں بھی بارہ بچے تک ہی اٹھتی ہیں پھر بھاوی اٹھتی ہیں پھر ہم نے کوئی ناشتہ وغیرہ جو ہمارا ناشتہ تو ہوتا ہے یہ ناشتہ اسکیب ہو جاتا ہے بچے ایک بچے تک سکول سے آتے ہیں تو مطلب انہی میں ہی ہم اپنا بچوں کے ساتھ جب بچے لنچ کر رہے تھے ہم اپنا بریکپاس اسی ٹائم کر رہے ہوتے ہیں بریکپاس یعنی کہ لنچ ہی ہوتا ہے ہمارا ایک درہ کے ساتھ ناشتہ جو اسکیب کر دیتے ہیں بس بچوں میں بچے سکول سے آئے ان کو ناشتہ ورشتہ ان کو لنچ ہوگیرہ کروایا ہے پھر اس کے بعد ان کو مدر سے بھیجا یہاں پہ میں سپائی کرنے لگی تھی بھابی نے سپائی وغیرہ کی تو اور آج پاکستان کا بچا ہوا یہ نہیں کہہ سکتے ہیں بچا ہوا کل کا بچا ہوا میچ تھا تو بہرحال امیت تو اچھی نہیں ہے کہ اسے کل انڈیا نے دھوا دھار بیٹنگ کی تھی اور آج اسٹارٹ بھی لگتا ہے وہ ان سے ہی لے گا پاکستان کی کارکرتگی کچھ خاص مجھے انڈیا کے میچ میں ہمیشہ لگتی ہے کچھ خاص نہیں ہوتی یہاں پہ میچ سٹارٹ ہو چکا تھا تو اور یہ یہاں پہ جو دکھائی دیتے ہوئے یہ بھابی سپائی وغیرہ کر دیں تھی گھر اتنا گندہ نہیں تک کہ ہم رات کو ہی ساری سپائی وغیرہ کر کر سو گئے تھے یہ فائنلی سپائی وغیرہ ساری ہو گئی تھی پھر اس کے بعد میچ کی صورت حالے کے بیٹھے ہوئے تھے وہ ہی بتا رہے تھے کہ بارش ہونا یا نہ ہونا یا اس طرح کی کوئی کنڈیشن تھی بہرات جو بھی تھا دیکھتے ہیں اللہ پاکستان کے یہاں پہ میچ شروع ہو چکا تھا اور انڈیا خوب چکے چکے لگایا رہا تھا اس طرح پھر بہت ڈس پوائنٹڈ ہو رہی تھی میچ دیکھ کے بہت دل خراب ہو رہا تھا کہ پاکستان کوئی ایک مطلب ہم اپنی اچھی پار فارمس تو دے دیں لیکن نہیں پھر یہاں پہ توری کا سالن بنایا ہم نے توری لے کر رہا تھا آج بابا تو بس پھر وہ توری بنایتی آشہ ادرس مدرسے سے آکے کہتی نہیں آپ ہی آج میں ٹیشن نہیں جاؤں گی اور ویلاغ میں آپ کے ساتھ ہیلپ کروں گی یہ سب کچھ کروں گی میں نے شور کیونی ضرور تو پھر بس پھر وہ ہی میرے ساتھ لگی تھی یہاں پہ توریاں میں کارٹ کے لگتی تھی وہ میرے ساتھ سا لیسن بغیرہ کی کافی ہی بغیرہ کروا رہی تھی یہاں پہ اور جو محمدی ساکھ تھا آج اس نے زیادہ تنگ نہیں کیا لیکن تو وہ بہت تنگ کرتا ہے یہ یہاں پہ بس افان کو چھیڑ کر تھوڑا سا بھاگاتا ہے یہ کہ اپنا آج کھیلتا رہا بلکل بھی تنگ نہیں کیا اس نے آج بچے جو ایمورٹیشن چلے گئے تھے بھابی کے ماشاءاللہ سے چار بچے ہیں تین بیٹے ایک بیٹی آپ کو بلوک میں نظر آتے رہیں گے ماشاءاللہ سے ڈیر سار کے باقی تین بیٹیشن جاتے ہیں اور یہ آج کل مہمانی ہے اب سٹرڈے سے یا فرائیڈے تک وہ چلی جائے گی جو سسٹر آئی بھی ہے میں نے پیشلے بلک میں آپ کو بتایا تھا تب حیصلہ باز سے سوٹی سسٹر آئی بھی ہے یہ تو بنامات بس اس کے اب جانے کی تیاری ہو رہی ہے یہاں پہ آشا مجھے کہہ رہی تھی کہ آپ نے مجھے بتایا ہے کس طرح سبزی وغیرہ کارنگے کیا کرنے میں اس کو بتا رہی تھی سکا رہی تھی بھرپور میری ہیلپ کر رہی تھی اور خوش بھی تھی بہت تو کہہ دیئے یہ ساری چیزیں میں جا کے یاد کروں گے وہاں پہ بھی دیکھتی رہوں گے میں چلوں چیز دیکھتے ہیں اچھا خاصہ اس کے بچے کے ساتھ ٹائم سپینڈ ہوا ہے ماشاءاللہ سے دو ڈھائی مہینے یہ رہ کے جا رہی ہے اب دیکھیں کب واپسی اس کا آنا ہوتا ہے یہ کہ ہمارا ڈیسمبر میں پلان بنایا ہے جانے کا ہے فیصل آباد میں تو اب دیکھیں جاتے یا نہیں جاتے بس میں یہاں پہ سبزی وغیرہ کارٹری تھی اور پاکستان انڈیا کا میری جو سٹارٹ ہو چکا تھا اور انڈیا کی جو دھوہ دار بیٹنگ چل رہی تھی اس میں بہت شدید غصہ بھی آ رہا تھا دل بھی نہیں کر رہا تھا سعودی رب میں جب بھائی رہتے ہیں ان کی بھی کال آ رہی تھی وہ بھی اسی طرح جوش سب یہی کہہ رہے تھے کہ انڈیا مطلب تین سو سے اوپر رن لے کر جائے گا اور ویسی کچھ ہمیں ہوتا ہو دکھائی دے رہا یہ تین سو سے بھی اوپر کا ٹارگٹ دے گا ساتھ میں میچ بھی دیکھ رہی تھی ساتھ میں سبزی وغیرہ بھی سالن وغیرہ بنانے کی تیاری کر رہی تھی سبزی بنانے کے بھی دو سے تین طریقے ہوتے ہیں میں آج اس طرح بنا رہی تھی پہل ایک طریقہ تھا ہماری کبھی جو سب سے زیادہ بھابی سالن بناتی ہیں تو سب سے زیاد تو میں آج یہ کر رہی تھی کہ میں بہترس پہلے تھوڑا ساتھ مسالہ بھون لیتی پھر اس کے بعد یہ سبزی ڈال کے دم لگا دوں گی پانی تو بلکل بھی ڈالنے کی ضرورت نہیں ہوتی سبزی کا اپنا ہی پانی اتنا نکل جاتا ہے کہ وہ آرام سے گل جاتی ہے اور اپنی پانی میں گلی ہوئی سبزیوں کا مطلب سالن بہت اچھا مطلب ہے لیکن میں کہیں بہت اکثر جگہ یہ دیکھا ہے لوگ پانی ڈال کے بھی دم لگاتے ہیں ایکسٹرا پانی اور ایکسٹرا مطلب ہے یہاں بھی تھوڑی سی پیاس بچ گئی تھی تو میں نے اس کو بھی کٹ کر کے ڈال دیا تھا یہاں پہ میں پیاس کو تھوڑا دو سے تین منٹ تک پھرائی کروں یہاں پہ دیکھیں آشا آگئی تھی آشا کہتی نہیں آپ ہی میں سال منا ہوں گا میں نے بیٹا آپ کا دیکھ کت بھی نہیں جائے گا وہ چھوٹی چیئر لے آیا آج اس نے مطلب کہیں سے بھی مجھے انکار کی گنجاز چھوڑی ہی نہیں تھی یہاں پہ وہ کہتی ہے آپ ہی آپ بتاتی رہا میں کرتی رہا ہوں گے میں نے چلو ٹھیک ہے آپ بھی اس طرح کرو تو وہ اس طرح کھڑ کر کھڑی کر بنا رہی تھی اس نے یہی پر ہی بس نہیں کیا تھا اس نے آج میرے ساتھ روٹی بھی بنائی اور پورا کچھن بھی ڈیٹیل سے ساف کیا آج اس کو بتا نہیں کیا ہو گیا تھا میں نے کہیں تمہیں صدمہ تو نہیں لگیا تم یہاں سے جا رہی ہو کہتی نہیں آپ یہاں میرا بہت دل کر رہا آپ تین چار دن سے اس طرح ویڈیو وغیرہ بناتی ہیں تو آج میں آپ کی ویڈیو میں آؤں گی بھی اور اس کو شاید ویڈیو میں آنے کا اتنا شوق ہو رہ اس کیلئے وہ آج بہت زیادہ میرے ساتھ کر رہی تھی تو براہ میں نے یہاں پہ ہلکا پھول کا مسالہ پھونا بھی اس کے بعد تو ریو کو اچھی طریقے سے کہ میں مسالے میں بھون کے اور میں نے پھر دم لگا دیا تھا اس کے بعد میچ کی صورتحال بھی بار پر دیکھ رہی تھی تیس سے ساٹھ رنگ کا دیکھا انڈیا میں آنکھوں کے ہاتھ اپ ڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈی ملکہ بنانے لگ دے پھر اس کے بعد چار بجے بچے چائے کے ساتھ ہلکی ملکہ سناک مگارہ لے کے چلے جاتے ہیں اور جو میں اب وہ دوپیر میں کھانا نہیں کھاتے وہ بھی وہ سبای نو دس گیارہ بجے تک وہ بھی ناشتہ کرتے ہیں تو وہ بھی ناشتے میں پراتھا لے لیتے ہیں اس کے بعد دیرک ہماری گھن میں یہ ہوتا ہے کہ ہم مغرب کے ٹائم کھانا کھا لیتے ہیں مغرب کے نماز کے بعد ہمارے یہاں کھانا شروع ہو جاتا ہے بس پھر وہی ناشتہ اب وہ یہاں پر ن سپ کر رہا تھا مائچ دیکھتے ہوئے بہت تنگ کر رہا تھا پتہ نہیں شاید اس کو بھی غصہ آیا ہوا تھا یہاں بس ہم نے پھر کھانا وانا کھایا پھر چپ کر کے مائچ دیکھا یقین کریں مائچ ہم نے جہاں پہ مطلب سارٹ رن بھی نہیں ہوئی تھے سب نے ٹی بی آف کر کے سب اپنے کمرے مغارہ میں چلے گئے تھے ابراہیم تھوڑا پرجوش نے تر آرہا تھے کہ نہیں ہمت نہیں ہرنی چاہیے انشاءاللہ پاکستان جیتے گا اور یہ اپنی بیک پرپ اپنے اس میں آئے گا لیکن نہیں ایسا ہی ہوا پاکستان ہاتھ گیا مائچ بہرحال جو ہوتا ہے اچھے کے لئے ہوتا ہے جس نے محنت کی تھی وہ جیتا پھر اس کے بعد میں ٹی وی آف کر کے ہم نے اپنے کمرے میں چلے گئے تھے ابو بھی سونے کے لئے چلے گئے تھے یہاں بھی بچے اپنے شرارتیں مستیاں کر رہیتی پلیز میرے چینل کو لائک سبکرائب شیئر اور کمنٹس کر دیں مجھے بتا ہے میرا موبال کا کمرہ اتنا اچھا نہیں ہے لیکن پھر بھی کہت ہے کہ بس اپنی بیسٹ کیے جو انشاءاللہ تعالی جیسی میرا اچھا موبال ہے گا تو میں انشاءاللہ تعالی اچھے کیمرے اچھے موبال سے کیمرے سے اپنی ویڈیوز وغیرہ بنایا کروں گی یہاں پر مجھے سپورٹ کی آپ لوگوں کی بہت ضرورت ہے جزاک اللہ